اگر ہم رحمان کے مقابلے میں کسی بھی ہستی کا کہنا مانے وہ درحقیقت ہمارا معبود ہے دیکھا میرا آپ سے کوئی خاص لینا دینا تو نہیں ہے کیا آپ مجھے چندے دے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں اور میں آپ کے لیے ذرا کوئی ایسا گوشہ پیش کروں جو حقیقت میں غلط ہو تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو میں تو وہی بیان کروں گا جو قرآن میں ہے اور وہی بات جو حق بات ہے وہی میں بات کہوں گا آپ ذرا قرآن کی بات سنیں اللہ کی بات سنیں جو قرآن میں اس نے کہی دیکھیں قرآن تو ہم مانتے ہیں سچا ہے اب اس سچ کے مطابق جو ہے آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے خلاف ہمارا ذہن بن گیا یہ بہت بری بات ہے قرآن آج ٹوٹلی ہمارا عمل جو ہے ہماری سمجھ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے سامنے کے یہ ایک مختصر میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو اس پر غور کریں یہ آیت شروع ہوتی ہے الگ ہو جاؤ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ متقی الگ ہو جائے اور مجرم الگ ہو جائے یہاں تو خلب ملد ہیں سب لوگ خلب ملد ہیں اور مجرمین کے درمیان مومنین بھی رہ رہے ہیں یہاں پتہ نہیں چلتا کوئی کس نے شکل مومن کی بنائی بھی ہے حالانکہ وہ شیطان ہے یعنی مکس اپ ہیں ہم یہاں تفریق نہیں ہوتی کسی کی ماتے پہ نہیں لکھوا ماتے شکل کسی نے اچھی بنائی ہوتی ہے درحقیقت وہ شیطان ہوتا ہے بہرحال یعنی بہت سے لوگ دیکھیں میں اس کو بہت سے علماء آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھا وایا ہے تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تم اہل ایمان میں سے ہو اور اہل محبت میں سے ہو اور تم پہلے تم جنت میں جاؤ گے پھر نبی جائیں گے یہ بعض علماء آپ کو کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا تو درست ہے کہ مومن گناہگار مومن ان کی شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی کرے گا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا لیکن ہم تو ایمان ہم نے تو ایمان قبولی نہیں کیا مسئلہ تو یہ ہے نا ہمارے ایمان تو ذرہ برابر ہمارے دل میں نہیں ہے سارا یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہمارا ظاہر پہ ہے دنیا پہ ہے ظاہر پہ ایمان